موسیقی اسلام علیکم ویورز ہمارا دماغ ہمارا جسم کا وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے یہاں تک کہ انسان کے سونے پر بھی دماغ نہیں سوتا اور نہ وقفہ لیتا ہے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس کی دیکھ بال کریں لیکن ہماری اپنے ہی چند عام آدات ہمارے دماغ کے لئے نقصاندے ثابت ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی چند عادات کا ذکر کر رہے ہیں جو ہمارے دماغ کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اگر آپ بھی ان عادات میں سے کسی عادت کا شکار ہیں تو فوراں چھوڑ دیجئے تو ہم دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس ان اردو تو چلیے شروع کرتے ہیں ناشتہ چھوڑ دینا ہم سب جانتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ ہمارے لیے کتنا اہم ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے اور ناشتہ کیے بغیر ہی اپنے روز مرہ کے کام سر انجام دینے لگتے ہیں سونے کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک آپ کھائے بھی یہ بغیر رہتے ہیں اور اب آپ کے جسم کو غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے صبح کچھ نہ کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے خلیے کمزور ہونے لگتے ہیں غنودگی اور چکر آنے کی شکایت بھی عام طور پر ناشتہ نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اضافی کھانا اضافی کھانا ویسے بھی بری عادت ہے لیکن ایک اور اہم بات جس کی جانب ہم اکثر توجہ نہیں دیتے وہ یہ کہ اضافی کھانا کھانے سے ہمارے جسمانی وزن میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے یہ بری عادت ہماری شریانوں کو بھی سخت کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے دماغ کو شدید نقصان پہنچنے لگتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیے اور صحت مند زندگی گزاریے چینی کا زیادہ استعمال زیادہ چینی کا استعمال آپ کے جسم کو پروٹین اور دیگر ضروری غزائی اجزاء کے جذب ہونے کے حوالے سے سخت بنا دیتا ہے جسم کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے جتنی غزاء کی ضرورت تھی اسے اتنی ہی مل رہی ہے نہ کہ اضافی جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چینی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو بوکھا بنا دیتی ہے اور اضافی کھانے سے دماغ کو شدید نقصان پہنچتا ہے ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ تمباکو نوشی ہمیں صرف اور صرف نقصان پہنچاتی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کی عادت میں بری طرح گرفتار ہوتے ہیں تمباکو نوشی ہمارے دماغی خلیوں کی قاتل ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یاداشت مختصر اور کمزور ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ تمباکو نوشی الزائمر کی بیماری لاحق ہونے کا سبب بھی بندی ہے جو کہ ایک دماغی خطرناک ترین بیماری ہے نئی تحقیقات میں ڈاکٹروں کے مطابق آنکھوں کی بیماریوں میں سگرڈ نوشی سے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے فضائی علودگی یقیناً یہ کوئی اہم عادت نہیں ہے لیکن یہ بھی دماغی صحت کو تباہ کرنے والے اسباب میں سے ایک ہے ہمارے دماغ کو مناسب طریقے سے کام کرنے کے لیے آکسیجن کی بھاری مقدار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے اسے فضائی علودگی شدید نقصان پہنچاتی ہے تبادلہ خیال کی کمی مختلف مسائل اور امور پر تبادلہ خیال سے ہمارے دماغ کی افضائش ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں نئے آئیڈیاز بھی جنم لیتے ہیں اس کے علاوہ تبادلہ خیال سے بے پناہ معلومات بھی حاصل ہوتی ہے لیکن لوگوں سے بات نہ کی جائے یا کم کی جائے تو دماغ کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور یہ محدود ہونے کے علاوہ کسی بھی مسئلے پر زیادہ نہیں سوچ سکتا بات نہ کرنے کی عادت کی وجہ سے دماغ سکڑنے بھی لگتا ہے سر کو ڈھک کر سونا ہمارے دماغ کو صرف اس وقت ہی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس وقت بھی درکار ہوتی ہے جب ہمارا جسم سو رہا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو سر پر تکیا رکھ کر یا پھر چادر یا کمبل سر تک اوڑ کر سونے کی عادت ہوتی ہے لیکن یہ عادت انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس صورت میں جسم کو ملنے والی آکسیجن میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے دوسری جانب جسم میں داخل ہونے والی کاربن ڈائی اکسائیڈ کی مقدار میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ بھی خطرناک ہے بیماری کے دوران کام کرنا کچھ لوگ طبیعت بہتر محسوس نہ کرتے ہوئے بھی مسلسل کام میں مگن رہتے ہیں جبکہ وہ حقیقت میں تھک چکے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی مستقل کام کرتے رہنا آپ کے لئے مزید خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ضروری ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لئے آرام کیجئے آرام کرنے سے آپ ایک مرتبہ پھر طوانائی اور چستی سے برپور ہو جاتے ہیں اور آپ کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ فعال ہو جاتا ہے موسیقی